اسلام علیکم ویبر میں ہوں نور شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں گیمنگ ورڈ کے پی کے اس ویڈیو میں آج ہم سیکھیں گے کہ ایک 3D کارٹ کو ہم کیسے انسٹال کریں گے اس کا ڈریور ہم ڈونوڈ کیسے کریں گے اور اس کو کیسے انسٹال کریں گے یعنی ہور ٹوڈونوڈ انسٹال 3D کارٹ ڈریور ایزی دی پار ایزمپل میرے پاس ایک 3D کارٹ ہے اس کو ہم کیسے چک کریں گے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں ہمارے پاس ایک 3D کارٹ ہے یہ انویس تین سو پندرہ تو گوگل میں آکر یہاں سے آپ نے انویس تین سو پندرہ پہ ٹائپ کر کے پہلے والی ویب سیڈ پہ کلک کر کے یہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ یہاں سے کسی قسم کی بھی انویڈیا تیڈی کارٹ کو انسٹال کر سکتے ہو سیڈ پردک اوڈک کر سکتے ہو یہاں سے آپ نے پڑک سیڈٹ کرنا ہے کیون سی پڑک ہے میرے پاس انویس ہے انویس کے بعد میں پاس اس کا سیریز کون سے ہے تو یہ بھی انویس اس کے بعد پڑک انویس تین سو پندرہ سیریز ہے میں اپنے پاس یہاں سے آپ اینویڈیا کے جتنی بھی 3D کارٹ ڈریور ہے آپ یہاں سے ڈونوڈ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ ورندو سیڈٹ کر سکتے ہو آکر کئے باس بتیس بیٹ وینڈو ہے یا چون سٹھ اب میں ایک امپورٹر پراپٹیز پہ آ کر یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہو کہ میرے پاس وینڈو ایٹ پائن ون اور سیسٹی فور ویٹ وینڈو ہے تو جو وینڈو آپ کے پاس انسٹال ہو اسی وینڈو کا آپ نے ڈریور بھی انسٹال کرنا ہے اگر یہاں سے آپ نے وینڈو غالق سلیٹ کیا تو پھر بعد میں یہ ڈریور کام پورتہ نہیں کرے گا یہاں سے آپ نے سرچ کر کے سرچ کر کے آپ کے سامنے بہت سارے ڈریور آ جائے گا جو پہلے والا ڈریور ہے یہ لیٹس مادل ہے یہاں سے آپ نے اس پر کلک کر کے پہلا والا ڈریور ڈونڈوڈ کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے آ گیا کہ ڈسٹ آف کوئیٹو نوٹ بک ڈریور یہاں سے میں کلک کر کے ڈونڈوڈ پہ کلک کر کے ایک فائل آ جائے گا ڈونڈوڈ اگر آپ کے پاس آئی ڈی ایم ہے تو یہ جلدی ڈونڈ ہو جائے گا آئی ڈی ایم نہیں ہے تو اس کو خود بہت اپنی سپیٹ سے انسلال کرے گا یہ آپ کی سپیٹ انٹرنٹ سپیٹ کے مطابق تقریباً پانچ سے لے کر بیس منٹ تک ایک ساٹھ پہ ڈونڈوڈ لے گا یہ تو میں نے پہلے سے ڈونڈوڈ کر رکھا ہے لیکن میں آپ کے لئے سب یہ ڈونڈوڈ کا فائل یعنی جہاں یہ پڑا ہے وہاں میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ کسے ڈونڈ کرنا ہے کیسے ڈونڈ کرنا ہے تو جب یہ ڈونڈوڈ ہو جائے تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے آپ نے پھر ڈونڈوڈ گراپک ڈریور نو سرکڈا فائل تو انسٹال جب یہ آپ انٹرنٹ سے ڈونڈوڈ کر لوگے تو آپ نے اس فائل کو اوفن کرنا ہے جہاں یہ سیو ہو گیا ہے تو یہاں سے میں نے اوفن کر دیا اب اس کو انسٹال کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے انسٹال ہوتا ہے یہ سیڈریور میں بیک اپ بھی آپ کو یہ فائل لے گا اگر آپ نے اس فائل کو بیک اپ بنانا ہے تو اس فائل کو پھر کافی کر کے ڈی میں آپ سیو کر سکتے ہو تاکہ اگر دوبارہ آپ کو ونڈو انسٹال کرنا پڑے تو آپ یہاں سے اس فائل سے دوبارہ بھی انویڈیا کو انسٹال کر سکتے ہو پلیس ویٹ وائل دا فائل آر سیو انٹو یور فیسی پار انسٹالیشن زیادہ ہم سنیپی ڈریور سے انسٹال کرتے ہیں لیکن وہ کام زیادہ نہیں کرتا تو اس کو ہم انٹرنیٹ سے سیڈو انڈ کیا کہ یہ اوریجنل ڈریور ہے اور یہ بہت اچھا کام کرے گا فاسٹ کام کرے گا اس کے ساتھ گیمنگ کیلئے جو بھی درکار سوٹ پیر ہے وہ بھی اس کے ساتھ ڈونڈ ہو جاتا ہے اور انسٹال ہو جاتا ہے تو یہاں میں نے ایکسپٹ پہ کلک کر دیا ایکسپٹ پہ آپ ایکسپٹ پہ انسٹال کرنا چاہتے ہو اور ایکسپٹ پہ میں نے کلک کیا گی تاکہ اس کے سارے پیچر انسٹال ہو جائے کسٹم میں آپ صرف ڈریور بھی انسٹال کر سکتے ہو باقی سارے پیچر کو چھوڑ بھی سکتے ہو ایکسپٹ پہ میں نے اس لئے کلک کر رہا تاکہ اس کے ساتھ جتنی بھی سوٹ پیر ہے جتنی بھی درکار سوٹ پیر ہے گیم کیلئے یا بینڈوگ چلانے کیلئے تو اس کے ساتھ خود بخود انسٹال ہو جائے گا تو اس کے لئے ہم ویٹ کریں گے جب تک یہ انسٹال ہو جائے ہو یا 3D کارڈ ہو یا لینڈ کارڈ ہو یا سم کارڈ ہو یا آپ کی کمپیوٹر کا جو بھی مادل ہو اس مادل کو پہچان کر آپ اپنے کمپیوٹر کے مادل کو لے کر انٹرنیٹ میں گوگل کرو میں دے کر اور اس کے سارے پیچر سارے ڈریور سارے سوٹ پیر آسانی سے ڈونلوڈ کر سکتے ہو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کمپیوٹر فاسٹ چلے گا اچھا چلے گا اور سمودلی چلے گا یہ ڈریور تقریباً انسٹال ہونے والا ہے اب اس کو ہم ریسٹارٹ کریں گے یہ ریسٹارٹ ہونے کے بعد ہی سارا ایفیکٹ لے لے گا یعنی سارا فائل اپنے اپنی جگہ پر آ جائے گا آپ نے کمپیوٹر میں جتنی بھی ڈریور انسٹال کیا ہو اس کے بعد آپ نے کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کرنا ہے کیونکہ ریسٹارٹ ہونے کے بعد آپ کا وینڈو صحیح طریقے سے کام کر لے گا ریسٹارٹ ہونے کے بعد یہ تریڈی کارڈ بھی اپنا کام سٹارٹ کرے گا اور اچھی طریقے سے آپ کو گرافک دے دے گا تو ابھی میں اس کو سب سے پہلے میں اپنی تریڈی کارڈ کو چکرتا ہوں کہ انسٹال ہو گیا ہے یا نہیں اس کمپیوٹر کو میں نے ریسٹارٹ کر دیا چلو گئے دیتے ہیں کہ ریسٹارٹ کے بعد یہ کیا کرتا ہے کمپیوٹر کو میں نے ریسٹارٹ کر دیا ریسٹارٹ ہونے کے بعد پھر میں اس کو چک کروں گا کہ اس کا ڈریور انسٹال ہو گیا ہے اور اس کا گرافک ڈریور ہم کیسے چک کریں گے 315 یہ تریڈی کارڈ انسٹال ہو گیا ہے اور آپ کا ڈیٹیکٹیڈ میموری ہے ایک ازار چو بی سیم بھی تو اسی طریقے سے آپ اپنا تریڈی کارڈ کو انسٹال سکتے ہو انسٹال کر سکتے ہو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بیڈیا اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں تینکیو پرو واشنگ اللہ حافظ موسیقی